میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبہ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو انٹرمیڈیٹ سال دوم سبق پہلی فتح کے سیاکو سباک کی حوالے سے پیراگراف کی تشریح سمجھیں گے آئیے بلا تخیر لیکچر کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں عزیز طالبہ بہت میں سوال کے عبارت کچھ یوں ہوگی کہ درزیل میں سے کسی ایک پیراگراف کی سیاکو سباک کے حوالے سے تشریح کیجئے سبق کا عنوان اور مصنف کا نام بھی لکھیں اس سوال کے کل پندرہ نمبر ہوں گی جن کی تقسیم کچھ اس طرح ہوگی سب سے پہلے آپ مصنف کا نام لکھیں گے جس کا ایک نمبر ہوگا پھر اس کے بعد آپ سبق کا عنوان لکھیں گے اس کا بھی ایک نمبر ہوگا پھر آپ سیاکو سباک لکھیں گے اور اس کے تین نمبر ہوں گے سیاکو سباک کیسے لکھتے ہیں سیاکو سباک کیا ہوتا ہے اس پر پہلے بڑی مفصل گفتگو کی جا چکی ہے آپ کو آئی بٹن میں اس کا لنک نظر آ رہا ہوگا آپ کو لیکچر پہلے ضرور سن لیجئے پھر ہم تشریح کریں گے جس کے دس نمبر ہوں گے کل پندرہ نمبر پر مشتمل یہ سوال ہوگا اور عزیز صلی اللہ ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ سبق پہلی فتح میں سے کوئی بھی پیراگراف کوئی بھی عبارت تشریح کے لیے اگر آ جائے تو آپ اس میں یہی سیاکو سباک لکھیں گے جو کہ ابھی آپ کو دکھایا جائے گا پڑھایا جائے گا اور آپ یہی تشریح طلب نکات کی اس میں وضاحت کریں گے تو آئیے اب سوال کی طرف بڑھتے ہیں عزیز طلبہ بورڈ میں چونکہ یہ سوال نمبر تین ہے اس لئے آپ سب سے اوپر سوال نمبر تین کی ہیڈنگ دیں گے پھر اس سوال میں دو جز ہوں گے علیف اور بے آپ نے جو بھی جز کرنا ہے آپ اس کی عبارت اس کی ہیڈنگ دیں گے پھر اس کے بعد آپ سبق کا عنوان مارکر سے لکھیں گے جو کہ پہلی فتح ہے پھر آپ مصنف کا نام لکھیں گے درست مصنف کا نام لکھیں گے تو اس جز کے نمبر ملیں گے تو اس سبق کا مصنف کا نام ہے نسیم حجازی اس کے بعد آپ سیاکو سباک کی ہیڈنگ دیں گے اور سیاکو سباک کے نیچے آپ یہ پیراگراف لکھیں گے جو کہ ابھی آپ کی سکرین پر ظاہر ہونے والا ہے مصنف لکھتے ہیں کہ ناہیت کی پکار پورے عالم اسلام میں پہنچ چکی تھی خواتین نہ صرف اپنے بیٹوں بھائیوں اور شوہروں کو محمد بن قاسم کی فوج میں شامل ہونے کے لیے تیار کر رہی تھی بلکہ انہوں نے بیت المال کو بھی سونے اور چاندی سے بھر دیا تھا محمد بن قاسم بارہ ہزار فوج کے ساتھ مقران پہنچا اس دشوار گزار پہاڑی علاقے میں دشمن فوج نے اردگرد سے حملے شروع کر دیئے محمد بن قاسم نے سب سے پہلے ان حملوں سے چھٹکارہ پانا ضروری سمجھا اور ایک نہائیت منظم حکمت عملی تشکیل دینے کے بعد اپنی جگہ محمد بن حارون کو نائب مقرر کر کے دشمن فوج کے قریبی قلعے کو فتح کرنے کے لیے چل نکلا تو عزیز طلبہ یہ اس پورے سبق میں سے کسی بھی پیراگراف کا سیاک و سباک تھا آئیے اب تشریح طلب نکات ملاحظہ کیجئے عزیز طلبہ عراق سندھ اور سراندیب سراندیب موجودہ سری لنکا کا نام ہے عراق کا گورنر حجاج من یوسف تھا سندھ کا حکمران راجہ داہر تھا اور سراندیب کے حکمران کا نام رانہ سانگا تھا عرب دنیا اور سراندیب کے درمیان خوشگوار تعلقات قائم ہو چکے تھے بہت سے عرب تاجر سراندیب میں تجارتی سرگرمیوں میں مظروف تھے اور یہاں تک کہ تجارتی کافلوں کے سربراہوں نے یہاں پر خواتین تشاریاں بھی کر رکھی تھیں جس کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ان کے بے حد اچھے اور خوشگوار تعلقات قائم ہو چکے تھے رانہ سانگا مسلمان تاجروں کے انداز تجارت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس کو اسلام سے محبت ہونے لگی اور قریب تھا کہ وہ اسلام لے آتا لہٰذا اس نے حجاج بن یوسف کے لیے جذبہ خیر سگالی کا اظہار کرتے ہوئے یہاں پر جو قید تھے ان کو ایک بحری جہاز میں بٹھایا ان کو آزاد کیا اور بے شمار تحفے تحائف دے کر ان کو حجاج بن یوسف کے لیے روانہ کیا لیکن راستے میں سندھ کا ساحل آتا تھا اور سندھ کے راجہ داہر نے اس بحری جہاز کے اوپر حملہ کیا اور نہ صرف مال و ذر کو لوٹ لیا بلکہ عورتوں بچوں بوڑوں نوجوانوں ہر طبقے کے لوگوں کو قید بھی کر لیا کچھ نوجوان جو ہیں وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے اسی دوران ایک خاتون ناہید نے چیخ چیخ کر حجاج بن یوسف کو پکارا مخاطب کیا اور یہ نوجوان وہ حجاج بن یوسف کے پاس پہنچے تو حجاج بن یوسف کو سارے معاملات سے آگاہ کیا حجاج بن یوسف نے راجہ داہر کو خط بھی لکھا اس تک اپنے سفیر بھی پہنچائے لیکن راجہ داہر نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ اس کا کام ہے بلکہ اس نے بحری ڈاکوں کے اوپر سارا ملبا ڈال دیا اور خود بریوز ذمہ ہونے کی کوشش کی کہ میں نے کسی پر کوئی حملہ نہیں کیا اور میں نے کسی کو قید میں نہیں رکھا جبکہ جو نوجوان یہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو چکے تھے وہ اپنی آنکھوں دیکھا حال حجاج بن یوسف کو بتا چکے تھے یہ بات اور یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پوری امت مسلمہ میں پھیل چکی تھی اور لوگوں کے غم و غصے کے اندر بے پناہ اضافہ ہو چکا تھا اور عزیز طلبہ امت مسلمہ نے جس وحدت کا اور جن جذبات کا اظہار کیا انہی کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں جب جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو باقی حصہ بھی بخار میں مقتلہ ہو جاتا ہے یا پریشان ہو جاتا ہے اور علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اسی حوالے سے فرمایا کہ اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو قابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بیتاب ہو جائے تو عزیز طلبہ جب مسلمانوں کو اس قسم پورسی میں دیکھا تو پوری امت مسلمہ غصے میں آگئی عزیز طلبہ امت مسلمہ کے اس جذبے کو دیکھتے ہوئے حجاج بن یوسف نے موسیٰ بن نسیر کو خط لکھا کہ کوئی اچھا اور قابل سپاہ سلار میری طرف روانہ کیا جائے اس وقت مسلمانوں کے جو افواج تھیں وہ سپین وغیرہ افریقہ وغیرہ کے علاقوں کو فتح کرنے میں مصروف تھیں لہٰذا حجاج بن یوسف کے فاس فوراں ایسی کوئی فوج نہیں تھی جسے روانہ کیا جا سکے چنانچہ حجاج بن یوسف نے ایک سپاہ سلار کو طلب کیا اور موسیٰ بن نسیر نے محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف کی طرف روانہ کر دیا حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو اس لشکر کی قیادت سپورد کی جو کہ دیبل کے لیے روانہ کیا جانا تھا لہذا اب مسئلہ یہ تھا کہ فوج کہاں سے لائے جائے چنانچہ محمد بن قاسم نے حجاج بن یوسف سے اجازت طلب کر کے ایک بہت بڑا عالمی میلہ منعقد کروایا جس میں سب سے پہلے چونکہ یہ سترہ سالہ نوجوان تھا تو سب سے پہلے اس نے اپنی قابلیت ظاہر کرنی تھی لہذا محمد بن قاسم نے کامیابی سے اپنی قابلیت کو ظاہر کیا اور لوگوں نے محمد بن قاسم کے اوپر اعتماد کیا چنانچہ امت مسلمہ کی خواتین کا جوش و جذبہ اس وقت قابل دیت تھا جب وہ اپنے مسلمان بھائیوں اپنے شوہروں اور اپنے نوجوان بیٹوں کو محمد بن قاسم کا ساتھ دینے کے لیے اور فوج میں شامل ہونے کے لیے تیار کر رہی تھی اور امادہ کر رہی تھی اور نہ صرف تیار کر رہی تھی اور امادہ کر رہی تھی بلکہ انہوں نے چند ہی دن کے اندر سونے اور چاندی کے ساتھ بیت المال کو بھر دیا لہذا ان تمام تیاریوں کے ساتھ محمد بن قاسم پہلے مسرہ سے روانہ ہوا تو اس وقت اس کی فوج کی تعداد تقریباً پانچ ہزار تھی لیکن جب وہ دمشق سے روانہ ہوا تو اس کی فوج کی کل تعداد بارہ ہزار کو پہنچ چکی تھی یوں محمد بن قاسم ایک لاعلشکر کے ساتھ مکران کے راستے سے شراز سے ہوتا ہو مکران آیا اور پھر اس کے بعد وہ برے صغیر میں داخل ہوا اور فتوحات کا ایک لا متناہی سلسلہ شروع ہو چکا جو تھمنے کو نہیں آتا تھا اور بالآخر محمد بن قاسم نے پورے برے صغیر کے اوپر یا آپ بھیوں سمجھے کہ پورے ہندوستان اور سندھ کے اوپر قبضہ کر لیا مسلمانوں کی حکومت کو قائم کر لیا اور یہی وجہ ہے کہ سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے کہ یہاں سے برے صغیر کے اندر اسلام داخل ہوا تھا عزیز طلبہ یہ وہ چیدہ چیدہ نکات ہیں جن پر آپ ایک ایک پیراگراف بھی اگر لکھ دیں تو آپ کی ایک بہت اچھی بہت شاندار اور بہت جامع تشریف تیار ہو سکتی ہے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں تب تک کے اجازت دیجئے اللہ حافظ